بچپنٹ سے سنتے آئے ہیں کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں لنچ وزیروں کی طرح اور ڈینر فقیروں کی طرح مگر کیسے؟ پہلے جسمانی مشکل زیادہ ہوتی تھی تو ہیوی ناشتہ بھی حضم ہو جاتا تھا لیکن اب جو لائف سٹائل ہے اس میں ہیوی ناشتہ مزیدار تو ہوتا ہے لیکن بیمار کر دیتا ہے اچھا ناشتہ کیسے ہو؟ اس کے لیے ایک چند چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا انڈہ بنا سکتے ہیں لیکن گھی ڈالے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک انڈہ توڑے پلیٹ میں ہلکی سی بٹرین کر لیں کوئی ایک کترہ آل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے انہیدہ سے ایک پین میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور بہت زیادہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پین کو آپ چولے کے اوپر رکھ دیں اور ہلکی آہ جلا دیں انڈہ جو آپ نے توڑا ہے وہ اس کے اندر رکھ دیں اتیاط کریں کہ پانی انڈے میں نہ جائے کور کر دیں اور آگ تیز کر دیں چند ہی منٹ کے اندر انڈہ بیل پھر فرائی انڈے جیسے تیار ہو جائے گا بغیر آئیڈ کے زیتون استعمال کریں پانچ سے ساتھ نٹس جو بھی آپ کو آویلبل ہے اور پسند ہے فریش فروٹ بھی ساتھ استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر کھجور اور سٹرابیری یہ لازمی استعمال کریں ان کو علیہ سے بھی آپ کھا سکتے ہیں اور دہی کے ساتھ بھی ایک عام طور پر ایک اخروٹ چار سے پانچ بادام اتنے ہی پستہ یہ کارک کارجو اور کشمش ہشمے ذائقہ اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو کشمش یوز کریں شگر ہے تو کشمش نہ یوز کریں خالص دہی کا جو کہ خالص دودھ کا بنواؤ گھر میں وہ دہی استعمال کریں نہیں تو بزار والا کر سکتے ہیں شہد سے اچھی کچھ چیز نہیں ہے آپ اپنے ہسپے ذائقہ دہی کے اندر بھی استعمال کریں اور اس کے بعد آپ جو فروض آپ کو پسند دیں کھجور اللہ کے نبی کی سنت ہے اور صبح کھانا ڈی ٹاکسی فائی بھی کرتا ہے آپ کے جسم کے اندر بے شمار جرمز کو ایک بہتری ناشتتی آرہا ہے انجوائی کریں ہیلوڈی سارا دن فریش رہیں